ہیلو دوستو دوستو دنیا میں ہر جگہ بہت سے ریسرچرز اور بیگیانک لاکھوں کلونڈوں پر خرچ کر کے ایکسپریمنٹس اور نئی نئی کھوجوں میں لگے رہتے ہیں جسے کہ ہمارا جیون آسان بنا رہے اور اس ٹیکنالوجی سے وریوی دنیا میں ہم اور ایزیلی رہ پائیں دوستو ہمیزہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بیگیانکوں کو سفلتا ہی ملے زیادہ تر بار ان کو فیلیر ہی ملتا ہے لیکن کئی بار وہ اسفلتائیں مانب جاتی کے لیے بردان ثابت ہوئی ہیں دوستو اس بیڈیو میں میں کچھ ایسی ہی بیگیانک خوجوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو ایکسیڈنٹلی ہوئی یعنی کہ کل کچھ اور رہے تھے اور بند کچھ اور گیا لیکن ان خوجوں سے مانب جاتی کو جوادست فائدہ ہوا بیلکرو دوستو بیلکرو ایک سمپل فاسٹنگ سسٹم ہوتا ہے جو آج لگ بگ ہر جگہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جس کے بنا لائف بہت مسکل ہوگی لیکن یہ بنا کیسے دوستو سال 1941 میں سویس انجینئر جیورج دی میسٹرال اپنے کتے کے ساتھ پہاڑوں پر ہائیکنگ یعنی کہ چڑھائی کرنے کے لئے گئے تھے تب وہاں انہوں نے پایا کہ ایک جنگلی جھاڑی کے فل جو کی کانٹے دار ہکوں سے کور تھے ان کے جوتوں اور ان کے کتے کے شرید میں الجھے ہوئے تھے تب انہوں نے اس فل کو گوھر سے دیکھا اور ان کے دماغ میں آئیڈیا آیا اور انہوں نے بیلکرو بنایا پھر ناسا نے بھی بیلکرو اپنایا اور اپنے سپیس شپ میں بیلکرو کا جوادست استعمال کرنے لگا نمبر دو دوستو سال 1946 میں ایک انجینئر پیلسی سپینسر جو کی ایک کمپنی کے لئے ایک ریڈار پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے ایک دن اسی پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ریڈار کے ایک پارٹ کو جیسے ہی انہوں نے آن کیا تو ان کی جیب میں رکھی ہوئی چوکلٹ پگھل گئی تب ان کو ریالائز ہوا کہ یہ ہے اس مسشین کی وجہ سے ہوا پھر انہوں نے اسے ایک باکس کی ڈیزائن میں بنایا اور پھر اس میں انڈا اور پھر کونز کو رکھا انڈا بیک ہو گیا تھا اور کونز پاپکون میں بدل گئے تھے تب انہوں نے پایا کہ اس مسشین سے مائکروویب کرنے نکل رہی تھی جو کی کھانے کو پکانے کی چھمتہ رکھتی ہیں تب جا کر انہوں نے دنیا کا پہلا مائکروویب ووہن تیار کیا جو کی تین سو چالیس کلو بجنی پانچ فٹ چھئی انچ اونچا اور اس کا دام انیس سو پیسٹھ میں لگ بھک پانسو ڈالر یعنی کی آج کے پانس سے سات لاکھ روپے کے بلاور تھا نمبر تین بائیگرا دوستو آپ اور میں لگ بھک سبھی لوگ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ بائیگرا الیکٹرائل ڈسفنکشنگ یعنی کی سیکشوال پرولمز کے لیے ایک فرس لائن ٹریٹمنٹ کی طرح یوز ہوتی ہے لیکن بائیگرا اصل میں اس پرپس کے لیے بنی ہی نہیں تھی دراصل فائزر فارما کمپنی نے سلینفل سٹریٹ جو کی بائیگرا کا ایکٹیب کونسٹیونٹ ہے اس کی کھوج ہرٹ پرولمز سے بچاؤ کے لیے کی تھی لیکن کمپنی کے ریسرچرز نے پایا کہ بائیگرا کا رول ہرٹ پرولم میں تو نہیں دکھا لیکن الیکٹرائل ڈسفنکشنگ میں زیادہ تھا تب کمپنی نے چار سو میل پیشنٹس پر ٹریل کروایا اور بائیگرا کا سیکشوال پرولمز میں کام آنا کنفرم ہو گیا اور آج بائیگرا ورلڈ وائٹ پاپولر ہو چکی ہے دوستو جب ہیری کوپر جونئر جو کی ایک کیمیسٹ تھے انہوں نے پہلی وار سپر گلو یا فیبی کوک کا کیمیکل کھوجا تب وہ سیکنڈ ورلڈ وائل میں یوز ہونے والی بندوقوں کے لیے کوئی پارٹ تیار کرنے میں لگے ہوئے تھے ایک دن وہ اپنی لیب میں کچھ کیمیکل جنہیں ایکریلیٹس کہتے ہیں کے ساتھ کیمیکل ملا کر ایک مشنر تیار کر رہے تھے جب وہ سولوشن تیار ہوا تب انہوں نے پایا کہ وہ کافی چپ چپا تھا لیکن ابھی سپر گلو کی کھوج نہیں ہوئی آخر ان کا بندوقوں کے پارٹس بنانے والا ایکسپریمنٹ فیل ہو گیا پھر کچھ سالوں بعد وہ ایک نئے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے جس میں وہ لڑاکو جیٹ پلینز کو ٹیمپریچر ریزیٹنٹ بنانے کے لیے ان پر ایک کوٹنگ یعنی کی پالش کا فارمولا کھوج رہے تھے تب انہوں نے پھر وہی مشنر تیار کیا جو کیمیکلز اور ایکریلیٹس سے بنا ہوا تھا اب انہوں نے اس مکسٹر کو ایک کانچ کی شیٹ پر لگا کر اس کی ہیٹ ریزیٹنٹ کیپیسٹری چیک کرنے کے لیے اسے ریفریکٹر میٹر میں رکھ دیا پھر جب انہوں نے اسے چیک کرنے کے لیے باہر نکالنا چاہا تو انہوں نے پایا کہ کانچ میٹر سے بہت بودی طرح سے چپک چکا تھا اور ان کی ایک لاکھوں روپے کی مشین کا کبارہ ہو چکا تھا لیکن ہیری نے اس گھٹنا کو ایک آئیڈیا کی طرح ایڈپٹ کیا اور پھر وہ مشنر یعنی کی سولیوشن باجار میں اتار دیا اور آج لگ بگ ہر جگہ اور ہر آدمی سپر گلو یعنی کی فیبی کوئی کوئی یوز جدور کرتا ہوگا نمبر پانچ بیسلین یعنی کی پیٹرولیم جیلی دوستو لگ بگ ہر گھر میں یوز ہونے والی بیسلین یعنی کی پیٹرولیم جیلی جو کی خاص کر سردیوں میں ہماری بڑی کام کی چیز ہوتی ہے اس کا عویسکال بھی بڑا روچک طریقے سے ہوا سال اٹھارہ سو انسٹھ میں پینسلوینیا میں ایک بائیس سال کے کیمسٹ روبرٹ جب ایک تیل کے کوئے کی ڈریلنگ کی جانچ کر رہے تھے تو انہوں نے پایا کہ مشین پر ایک چپ چپا گریسی میٹریل لگا ہوا ہے انہوں نے ورکرز کو بلایا اور اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا کسی نے مشینوں میں گریسنگ تو نہیں کی ورکرز نے بتایا کہ یہ میٹریل تو تیل کی ڈریلنگ کے دوران نکل کر مشینوں پر جم جاتا ہے پھر روبرٹ نے دیکھا کہ بلکرز کٹ جانے یا چوٹ لگ جانے پر اس میٹریل کو لگاتے ہیں پھر انہوں نے اس کی ٹیسٹنگ لیب میں کی تو پایا کہ اس جیلی میں کئی میڈیسنل وینیفٹس بھی ہیں پھر اس کو پیٹرولیم جیلی کا نام دیا گیا اور جیسا کی آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے آج پیٹرولیم جیلی کی باجار میں جبودس جمانڈ ہے نمبر چھے سیکرین دوستو سیکرین جو کی شگر سے یعنی کی شکل سے لگ بھک چار سو گناہ جیادہ میٹھا ہوتا ہے اس کی خوج اٹھارہ سو اٹھتر میں کانسٹین فیلورگ نام کے ایک کیمسٹ نے ایکسیڈنٹلی یعنی کی گلتی سے کی جب ایک دن بے اپنے کسی ایکسپیریمنٹ پر کام کرتے کرتے بینا ہاتھ دھوئے لیب کلوز کر کے گھر آگئے اور جب انہوں نے ڈینر کے لیے ڈیسز میں ہاتھ لگایا تو وہ انہیں کافی سویٹ لگیں تب بے بھاگ کر باپس لیپ پہنچے تو انہوں نے پایا یہ او سلفو بینجویک ایسیڈ فوسفورس کلورائیڈ اور امونیا کا مکشر تھا پھر انہوں نے اسے سویٹنر کے طور پر پیٹنٹ کر آیا لیکن پھر ریسرچ میں پتا چلا کہ سیکرین باڈی میں میٹرابولائز نہیں ہوتا ہے اور سگر نہیں بڑھاتا پھر یہ ڈیابیٹیز کے روگیوں کے لیے بلدان ثابت ہوا نمبر ساتھ ایکس ریز دوستو 1965 میں ایک جرمن فیزیو تھیرافیسٹ ایک کیتھوڈ ریٹ ٹیوب پر کام کر رہے تھے بے اس ٹیوب کو کور کیے بینا ہی لائٹ بند کر کے گھر جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ پاس رکھی لورسینٹ سکرین پر کچھ لائٹ آ رہی ہے انہوں نے پایا کہ وہ لائٹ اس ٹیوب سے آ رہی تھی جب انہوں نے اپنا ہاتھ اس ٹیوب کو وند کرنے کے لیے آگے بڑھایا تو انہوں نے پایا کہ اس لائٹ نے ان کے ہاتھ کو کروس کیا تو اسکرین پر ان کے ہاتھ کی کیول ہڈیاں ہی نظیر آئیں پھر انہوں نے اس ٹیوب کو فوٹوگرافک پلیٹ سے ریپلیس کیا اور باڈی کی ایمیج کیپچر کی اور اس طرح ایکس رے کی کھوج ہوئی جس کا میڈیکل سائنس میں آج کل کافی یوز ہوتا ہے نمبر آٹھ پیس میکر دوستو ایردمیا ایک ہارٹ سے جڑی بیماری ہے جس میں روگی کا ہارٹ سسٹیمیٹیکلی نہیں دھڑکتا تب اس روگی کے ہارٹ میں ایک چھوٹی سی ڈیبائیس پیس میکر لگائی جاتی ہے جو کی ہارٹ کی بیٹس کو یعنی کی دھڑکنوں کو بیلنس کر کے رکھتا ہے سال 1956 میں بلسن گریٹ ویچ نام کے ایک ڈاکٹر ہارٹ بیٹ کا ریکارڈ رکھنے کے لیے ایک ڈیبائیس بنا رہے تھے جیسے کی آج کل کی سمارٹ ووچ رہتی ہیں ایک دن انہوں نے اس ڈیبائیس کو بنانے کے دوران گلتی سے گلت نمبر یا کیپیسٹی والا کنڈنسل اس میں لگا دیا اور انہوں نے پایا کہ وہ ڈیبائیس ہارٹ بیٹ ریڈنگ کو ریکارڈ تو کر ہی نہیں رہی بلکہ اب وہ ہارٹ بیٹ کو کنٹرول کرنے لگی ہے اور اس طرح پیس میکر کا ایجاد ہوا نمبر نو سیپٹی پن دوستو سیپٹی پن ہماری ڈیلی لائف کے لیے بہت ہی جروری چیز ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کا بھی عوضکار یوں ہی ہو گیا تھا اس کے عوضکار رکھ والٹر ہنٹ جد کی اوپر وینک کا کافی کرج تھا ایک دن روڈ کنارے بینچ پر بیٹھ کر سوچ رہے تھے کہ وہ کیا کریں کہ یہ لون چک جائے یہاں تک کہ ان کے مند میں جان دینے کا بھی خیال آ رہا تھا تب ہی ان کو اپنے بھگل میں ایک تار کا ٹکڑا پڑا دکھائی دیا انہوں نے اسے اٹھا لیا اور سوچتے ہوئے اس تار کو توڑنے موڑنے لگے اور جب وہ جانے لگے اور انہوں نے اس تار کو دیکھا تو بیٹھے بیٹھے وہ اس تار کو سیپٹی پن میں بدل چکے تھے نمبر دس ماچس دوستو اتحاس میں کئی عوضکار ایسے بھی ہوئے ہیں جو کی آج تک بیسے ہی ہیں یعنی ان کے ڈیزائن یا سوروپ میں کوئی چینج نہیں ہوا ان میں سے ایک ہے ماچس اگر اس کی کھوج کی بات کریں تو سال اٹھارہ سو چھبیس میں جان ووکر نام کے ایک کیمسٹ اپنی لیب میں کچھ کام کر رہے تھے انہوں نے ایک لکڑی سے کچھ کیمیکلز کو ہلایا پھر اس لکڑی کو پاس ہی رکھ دیا تھوڑی دیر بعد اس لکڑی کی جمین سے رگڑ لگ گئی اور وہ جلنے لگی جان نے پایا کہ یہ فاسفورس کے کارن ہوا تھا جو کی انہوں نے اس لکڑی سے چھوا تھا اور آج وہی چھوٹی سی ماچس ہماری جیون سیلی کا ایک ابھین انگ ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سب عوضکاروں میں سے سب سے جروری عوضکار کون سا تھا ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں اور ویڈیو پسند آیا ہو تو اور لوگ بھی یہ فیکٹس جان پائیں اس لئے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل سبسکرائب بھی کر دیں اس کے ساتھ ہی ویل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ آگے آنے والی سبھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے